ہلو دوستو نمسکار آداب ستشی اکال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کی انجینئر چینل دوستو آج ہم ایک ایسے فوڈ کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ اس کا سیون زیادہ کریں گے تو آپ کو دکت آنی تائے ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین ایہ کو ٹائم خراب کیے ہوئے بین ایہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو زیادہ تر اس طرح کی دکت جو شاکہ ہاری لوگ ہیں انہی کو آتی ہے جو ماسہ ہاری لوگ ہیں وہ اس طرح کی دکت سے بہت کم گزرتے ہیں جو ماسہ ہاری لوگ ہیں ان کو complete protein کی کمی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ جتنے بھی animal foods ہیں ان کے اندر زیادہ تر complete proteins ہی ہوتی ہیں complete protein کا مطلب ہوتا ہے کہ پروٹینز ویبھن طرح کے امینو ایسیڈز سے بنی ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی پروٹینز ہیں جن کے اندر سارے امینو ایسیڈز موجود نہیں ہوتے جو ہمارے شریر کو چاہیے لیکن زیادہ تر جو اینیمل پروٹینز ہیں ان کے اندر وہ سارے امینو ایسیڈز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کو چاہیے ہوتے ہیں جو شاکہاری لوگ ہیں وہ کمپلیٹ پروٹین کے لیے سویابین کا رخ کرتے ہیں سویابین کو اسی لیے پروٹین کیرانی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سارے امینو ایسیڈز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کو چاہیے اب ہم یہ بات تو پہلے بھی بہت بار کر چکے ہیں کہ سویابین کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو دکت کرے گی سویابین کے اندر فائٹو ایسٹروجنز ہوتے ہیں اور وہ بھی آئیسو فلیوینز شرینی کے سارے فائٹو ایسٹروجنز ہانی کارک نہیں ہوتے لیکن جو آئیسو فلیوینز شرینی کے فائٹو ایسٹروجنز ہوتے ہیں وہ دکت کرتے ہیں خاص کر میلز کو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرابلم آتی کیا ہے جب آپ آئیسو فلیوینز کا سیون کرتے ہیں تو جو آپ کا ہائپو تھیلمس ہے جو ریلیز کرتا ہے جی این آر ایچ گونا ڈو ٹرابن ریلیزنگ ہارمون آئیسو فلیوینز اس کی فنکشننگ میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور جو آپ کے جی این آر ایچ کے لیولز ہیں وہ بگڑتے ہیں تو جب آپ کے جی این آر ایچ کے لیولز بگڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ کے ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ہارمون ہے اور اس کے بعد جو آپ کا ٹی سٹو سٹیرون ہارمون ہے اس میں سیدھی سیدھی چینجز آتی ہیں اور پھر آپ کو دکت آتی ہی آتی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی دکت زیادہ سویا بین کے سیون سے آئی ہو تو آپ کو اپنا جی این آر ایچ ہارمون کا ٹیسٹ کرانا چاہیے آپ کو اس حساب سے دوا لینی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھا کر کھا لیں پہلے اپنے ہارمونز کے ٹیسٹ کرائیں اس کے بعد کوئی دوا کھائیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شب با خیر نمشکار ون دے مہترم